ہیلو فرینڈ سریعہ چینل میں آپ کا سواگت ہے میں راجندر کمار آپ کی آج ہیلپ کرنے والا ہوں کہ آپ کا جنم پرمان پتر بیوار پرمان پتر یا پھر ڈیچ سرٹیفکٹ کیسے بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے پلے سٹور جائیے پلے سٹور میں پہچان کے نام سے پہچان پہچان کے نام سے ایک اپلیکیسن ہوتی ہے جو میں نے پہلے سے انسٹال کر رکھی ہے اس کو انسٹال کیجئے انسٹال کرنے کے بعد میں اوپن کیجئے اب یہ اوپن ہو جائے گی اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ دکھائے گا about registration یعنی آپ نے جو registration کیا تھا آپ کیسے registration کر سکتے اس کے بارے میں یہاں سے بتایا جائے گا سرچ registration آپ نے جو registration سرچ کیا تھا وہ یہاں سے بتائے گا کہ اس کی کیا process ہے آپ apply یہاں سے کر سکتے ہو دیکھیں یہ apply کر رہا apply کرتے ہیں چلو apply پہ click کرنے کے بعد میں یہ registration کی process وغیرہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ i have ready all the above instruction certificates تو یہاں سے اس کو agree کر کے process کر دیتے ہیں process کرنے کے بعد میں یہ برتھ کا رہا یہ اور یہ دیکھو یہ marriage کا ہے یہ والا marriage کا ہے اور یہ ہے death کا تو اپنے کو آج کرنا ہے برتھ کا تو برتھ پہ click کرتے ہیں تو یہ پوچھتا ہے کہ آپ ہندی میں کرنا چاہتے ہو انگلیس میں کرنا چاہتے ہو یا پھر دونوں باسا میں اور یہ ہے update application جو آپ کی application تھی reference جو آپ نے پہلے سے بڑھ رکھا تھا اس کو کیسے update کیا جاتا ہے وہ یہاں سے registration number لگا کے اور آپ اس کو update کر سکتے ہیں تو آج ہم کو تو کرتا ہے new application پہ ہندی انگلیس دونوں کو چنتے ہیں دونوں کو چننے کے بعد میں اب یہ سب سے اوپر پوچھ رہا ہے کہ کس تاریخ کو آپ کا جنام ہوا تھا وہ جنام تاریخ لگا دینا جیسے 27 دسمبر 2019 ہوا تھا وہ لگا دے آپ mail ہو female ہو یا پھر transition تو آپ کس کا بنانا چاہتے ہو جیسے mail کا ہو گیا اور یہاں پہ اپنی بھاماس آئی ڈی لگا دو بھاماس آئی ڈی لگانے کے بعد میں وہ آپ کے بھاماس آئی ڈی لگانے کے بعد میں وہ بھاماس آئی ڈی لگانے کے بعد میں وہ بھاماس آئی ڈی لگانے کے بعد میں جو بھی candidate جڑے ہیں وہ سب کو بتا دیتا ہے کہ آپ کین کو یہاں پہ کین کا نام لگا رہے ہو اگر بھاماس آئی ڈی ویڈی فائی نہیں کرتے ہو تو ابھی کوئی دکت نہیں ہے یہاں پہ ڈائریکٹ شیسو کا نام لگائی ہے شیسو کا انگریجی میں نام لگائی ہے شیسو کے پتا کا ہندی میں نام انگریجی میں نام اور شیسو کے پتا کا آدھار نمبر ہو گیا شیسو کی ماتا کا ہندی میں نام انگریجی میں نام ماتا کا آدھار نمبر اور وہ نوازی گاؤں کا تو گاؤں کا سہر کا ہے تو سہر پہ کر دینا ہے جیسے گاؤں کا ہے تو گاؤں میں جیسے کون سے جلے کا ہے جیسے جیپر کا محلو تو جیپر پہ کلک کرتے ہیں جیپر کے کلک کرنے کے بعد میں جیسے کوٹ فوتلی بیرات نگر ساپرا گویندگر یہ وہاں کے سب ہیں پنسائیت سمیتی یا سہری نہیں کھایا جاتے ہیں تو جیسے پاوٹا کا محلو پاوٹا پہ کلک کرتے ہیں پاوٹا کلک کرنے کے بعد میں یہ لڑا کا باس یہ ان کا گاؤں یا پھر رجسٹرار پنسائیت وغیرہ یہ ان کے نام آگے بھری بڑاچ پہ کلک کرنے کے بعد میں اب یہ گاؤں کا نام پوچھے گا اب یہ گاؤں کا نام پوچھے گا گاؤں اس پنسائیت میں کتنے گاؤں وہ سبھی گاؤں یہاں سے کر کے اور پھر نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں جیسے ہی نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں تو اوپر ویدھک سوچنا جس میں ماتا کا استہائی پتہ ماتا پتہ کا استہائی پتہ انگریجی اور ہندی میں دونوں پوچھتا ہے اگر وہ آدار کے حساب سے جو آپ نے پہلے سلکٹ کیا تھا ویسے ہی ہے تو ٹھیک ہے اور اگر الگ ہے تو پھر یہاں پہ الگ بر سکتے ہیں آپ کیا یہی جنم کے سمیں ماتا پتہ کیا یہی جنم کے سمیں ماتا پتہ کا پتہ ہے اگر ہاں تو ٹھیک ہے ہاں پہ کلک کر دیتے ہیں اگر نہیں تو پھر یہاں پہ آپ دوسرا بھر سکتے ہیں جہاں سے ماتا پلانگ کرتے ہیں یہاں پہ موبائل نمبر جو بھی آپ موبائل نمبر دینا چاہتے ہو پنکوڈ جو بھی آپ پنکوڈ دینا چاہتے ہو ای میل اگر آپ ای میل آئی ڈی دینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں دینا چاہتے ہو تو ابھی کوئی دکت نہیں ہے اور اب جنم استان بچے کا جنم کہاں پہ ہوا ہے اگر یہ کسی سنستہ جیسے ہوسپٹل ہوا یا پھر کوئی انجیو کے تھوڑھ ہوا تو وہ یہاں پہ آپ کو پھل کرنا ہوگا اگر گھر پہ ہی ہوا ہے تو بچے کے جنم اسطان کا پتہ اور یہاں پہ انگریجی میں اور اطلع اطلع دینے کا مطلب یہاں پہ سوچنا کیا کون سوچنا دے رہا ہے کہ اس بچے کا جنم ہوا ہے وہ یہاں پہ اطلع دینے والے کا نام آ جائے گا اطلاع دینے کا پتہ جو بھی سوچنا دینے والا ہے اس کا پتہ یہاں پہ یہاں پہ آ جائے گا اطلاع دینے والا کا آدھار نمبر لگا دینا اور کتنی تاریخ کو سوچنا دے رہا ہے وہ بتا دینا اگر آپ اور بھی کوئی بات کہنا چاہتے ہو اس کے معدیم سے تو یہاں پہ ٹپنی ہندی اور انگریجی میں لکھ کے اور نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے جہی سے ہی نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں تو ماتا کے نواز کے نگر یا گاؤں کا نام جہاں سے ماتا کا پیہر تھا جہاں ماتا کا مائرہ تھا مائکہ تھا وہ یہاں پہ آپ کو لگانا ہے وہ اگر گاؤں سے ہے تو گاؤں سے اگر سہر سے ہے تو سہر پہ کلک کر دینا ہے اور پھر یہاں پہ راجے کا نام جلا جو بھی ہے پریوار کا دھرم کس طرم سے ہیں پتا کی سکسیہ ماتا کا سکسیہ اس طرح پتا کا بیوسائی یدی ہو تو اگر کرسی ہے یا پھر انجینئر ڈاکٹر جو بھی ہے وہ یہاں پہ کلک یہاں پہ ایسے آپسن آ جاتے ہیں وہ یہاں سے کلک کر دینا ہے پھر ماتا کا بیوسائی جو بھی ہے وہ یہاں پہ کلک کر دینا ہے بیوہا کے سمیں ماتا کی آئیو پونڈ ورسوں میں یعنی یہاں پہ کتنے بیوہا کے سمیں ماتا کی آئیو جیسے اٹھارہ تھی یا گنیش تھی جو بھی تھی وہ یہاں پہ لگا دینا ہے پھر شیسو کے جنم کے سمیں ماتا کی آئیو شیسو کے جنم کے سمیں یعنی شیسو جب بھی ہوا تھا جیسے ماتا اکیس ورش کی تھی تب شیسو آتا ہو تو وہ یہاں پہ پھل کر دینا ہے اس شیسو کو سملت کرتے ہوئے ماتا کے جیویت بچوں کی کل سنکھیا وہ یہاں پہ پھل کر دینا ہے آپ کو پرشو کے دوران اکلبد کرائی گئی پر کریا یہ سرکاری تھی نیجیا گیر تھی ایورنیت تھی ڈاختہ تھی پرمپراکت جنم پرشتہ تھی یا پھر شماندیت جو گھر پہ گھر پہ ہوا تھا وہ یہاں پہ پھر وزن کے سمیں بچے کا بچے کا وزن جنم کے سمیں بچے کا وزن یہاں پہ لگا دینا ہے کلو گرام میں ہے تو کلو گرام میں لگا دو تو اگر آپ پونڈ میں لگانا چاہو تو پونڈ میں بھی لگا سکتے ہو گرامہ وزن کی آوڈی سپتائے میں جیسے کوئی کتنے سپتائے میں بچے کا جنم ہوا تھا چالیس انچالیس سنتیس بیالیس تک اٹھائیس سے بیالیس تک آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں یہ کیپ چاکوڑ لگا دینا ہے ملکی گئی سبھی جانکاری یہاں پہ اپلبد کرا دی جاتی ہے اگر وہ ان میں سے کچھ چینج کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے ایڈیٹ کھا بٹن دبا دیجئے اگر سمیت کرنا چاہتے ہو تو سمیت کر دی جی گا سمیت کرنے کے بعد نمبر پہ اوٹی پی آئے گا اوٹی پی آپ کو درج کرنا ہے وہ اوٹی پی اوٹی پی ویریفائی کر دی نا ہے جیسے ہی اوٹی پی ویریفائی کر دی تے ہیں پلیز کمپلیٹ یور ریجیسٹریشن پروسیس کنسٹین ریجیسٹر دی فیفٹین دے آدرویز یور اپلی کسٹریشن ویل بی کینسل آپ دن کے اندر اندر جہاں آپ کی پنچایت لگتی ہے وہاں پہ جا کے ڈی لی گیٹ سے یا پھر وہاں پہ پنچایت میں جا کے جان کار لے لینی آپ کو وہاں پہ جا کے اس کو ریجیسٹر کروا دی نا ہے نہیں تو پندرہ دن کے بعد میں یہ اپلیکیشن اٹومیٹک ریجیکٹ ہو جائے